ہائے گار ویلکم دا پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرے نام جاد ہیں؟ میرے نام ندیم یار انڈیا کو چینہ کی بجا کر افریقن دیشوں پر اپنا قبضہ کرتا دیکھ چینہ اور پاکستان میں مج گیا اور کون اچھا یار یہ بات بھی تمہاری بلکل ہے گری کرتا ہوں ہے تو انڈیا میں بہت ان کی امداد دیتا ہے وہی نہ لیکن اب یہ وانچ کرتے ہیں کہ بھائی ساتھ چینہ کی کیسے بجا کر بھائی کر رہا ہے یہ ہے افریقہ کا دیش جو آج کے سمیے میں گریبی بھوکمری، کرائیم اور اکانومک کرائسس سے جوج رہا ہے اور یہ ہے ہمارا پیارا بھارت جو ان سب سے اُبر کر آیا ہے مگر بھارت اور ان سبھی افریقن دیشوں میں ایک چیز جو کامن تھی جس نے انہیں کافی پیچھے ڈھکیل دیا اور وہ تھا ویسٹرن ایمپائر دراصل بھارت آزادی کے بعد دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتا رہا ہے مگر افریقن دیش ویسے کے ویسے ہی رہے جیسے ہی ایمپائر چھوڑ کر گئے تھے حالانکہ بھارت اور چائنہ دو ایسے پڑوسی دیش ہیں جو افریقہ کی صدیوں سے مدد کر رہے ہیں اصل میں یہ مدد بھی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا جال ہے جس میں چائنہ دھیرے دھیرے افریقن کنٹریز کو کستا چلا جا رہا ہے اور اس جال کا نام ہے dead trap جہاں چائنہ افریقہ کے الگ الگ کنٹریز کو لون تو دے رہا ہے لیکن اتنا کہ اس سے جس کو زندگی بھر چکانا نہ ممکن ہے تو کہانی میں یہ سوال آتا ہے کہ جیسے چائنہ افریقہ میں ایک dead trap کا پنجاب کس رہا ہے کیا ویسے ہی بھارت بھی افریقہ کو ایک dead trap میں رکھنا چاہتا ہے اور نہیں رکھنا چاہتا تو بھارت سچ میں کیا افریقہ کی مدد کر رہا ہے دیکھیں آزادی کے بعد سے ہی بھارت نے کم ڈیولپ اور آرثک ستھی والے افریقن دیشوں کی مدد کرنا شروع کر دیا تھا بھارت وہ دیش تھا جو خود ابھی ابھی colonial rule سے باہر آیا تھا اور خود سنگھرش اسے جوچ رہا تھا پھر بھی وہ ایسے دیشوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آنا چاہتا تھا جو colonial rule کے ظلم سے جوچ رہے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا اگر western country سے کوئی بھی دیش مدد لے گا وہ اس کو اپنے نیچے دبا کے زندگی بھر رکھیں گے اس لئے بھارت نے 1948 میں India's Development Cooperation with Africa نام سے ایک پروگرام لانچ کیا اس پروگرام کے تحت بھارت نے 70 educational scholarships افریقہ کے لوگوں کے لیے نکالی جس سے وہ بھارت میں آکر شکشہ لے سکے اس کے بعد سے بھارت میں تب سے لے کے آج تک بہت سارے افریقان nations کے سٹوڈنٹس یہاں آکے education لیتے ہیں یہاں تکی افریقہ کے دیشوں کے 13 former اور current government heads انہوں نے بھی بھارت سے ہی اپنی graduation کی ہے ان میں سے موزامبک کے پریزیڈنٹ فلیپ نیوزی نائجیریہ کے پریزیڈنٹ محمدو بہاری اور تنزانیہ کے former president سامیہ سلوہو حسن شامل ہیں بس یہی نہیں بھارت کے prestigious Indian military academy سے 6 former اور current افریقہ کے دیشوں کے آرمی چیف نے training بھی لی ہے بھارت کے افریقہ سے گہرے رشتے 1991 کی liberalization policy کے بعد سب سے زیادہ بڑے جہاں بھارت کی بڑتی آبادی کو دیکھتے ہوئے بھارت کو زیادہ سے زیادہ natural resources کی ضرورت پڑھنے والی تھی liberalization کے بعد بھارت نے businesses کے لیے اپنے دروازی تو کھول دیئے تھے اس وجہ سے بھارت میں trade بڑھا اور الگ الگ دیشوں کے trade بڑھتا چلا گیا اس کا سیدھا evidence بھارت اور افریقہ کی 2008 2011 اور 2015 کی بھارت افریقہ کی سمیٹ سے دیکھا جا سکتا ہے 2008 میں افریقہ یونین دوارہ چنی گئی 14 افریقان کنٹریز کے government head کے میٹنگ بھارت میں نیو ٹیلی میں ہوئی یہاں بھارت نے افریقہ میں 500 ملین ڈالر انویسٹ کرنے کی بات گئی تھی پھر اس کے بعد بھارت اور افریقہ کے بیچ سب سے بڑی سمیٹ ہوئی 2015 میں یہاں 40 افریقان دیشوں کی government heads نیو ٹیلی میں اس سمیٹ میں شامل ہوئی بھارت کی trade 2015 تک افریقہ میں 32 بلین ڈالر کا ہو چکا تھا جو کی اب تک کے ان کے ریلیشنز میں سب سے زیادہ بڑا trade تھا مگر اس کے بعد COVID-19 وائرس آیا جس کے چلتے ابھی تک بھارت اور افریقان نیشنز کے بیچ سمیٹ نہیں ہو پائی COVID-19 مہاماری میں بھی بھارت میں افریقان دیشوں کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور کئی افریقان دیشوں میں ویکسینز اور دوائیاں ڈیلیور کرنا اس کے چلتے افریقہ کے دیشوں نے بھارت کا شکریہ دہ بھی کیا سب سے بڑا مومنٹ ان کے بڑھت ریلیشنز میں تب دیکھا گیا جب بھارت میں G20 کے آیوجن میں افریقان یونین کو بھارت دوارہ شامل کیا گیا ابھی لیٹیسٹ ہی برکس میٹنگ میں بھی افریقان کنٹریز کو بھی پارٹنر بنایا گیا ہے یہاں یہ سوال آپ کے مند میں بھی آ رہا ہوگا کہ بھارت تو کافی کچھ افریقہ میں کر رہا ہے مگر کیوں بھارت اتنے سالوں سے ان کی مدد اور دنیا کی بڑی بڑی میٹنگز میں افریقہ کو شامل کرنے میں لگا ہے اس کے پیچھے بھی کئی سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے سمجھیں دیکھیں افریقہ میں کافی ماترہ میں بھارتیے لوگ رہتے آئے ہیں ان میں دو کٹیگری شامل ہیں NRI جو بھارت سے افریقہ گئے اور PIO persons of Indian origin جن کے پوروچ پہلے سے ہی ان دیشوں میں رہتے آئے ہیں انڈین origin کے لگ بھگ 25 سے 30 ملین لوگ یہاں رہتے ہیں جنہوں نے خود یہاں اپنے کئی سارے بسنسز سٹارٹ کر دیے ہیں ان دیشوں میں بھارتیے مول کے کئی بڑے بسنسمن رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے افریقہ کے لوگ بھارت کے لوگوں سے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ رہتے ہیں بھارتے کمپنیز بھی کئی سالوں سے افریقہ میں نیویش کرتی آئی ہیں ان میں بھارت کی کئی بڑی اور ڈیفرنٹ سیکٹرز کی کمپنیز شامل ہیں ٹیلی کمیونکیشن سیکٹرز کی اگر بات کریں تو بھارتی ایوٹیل 14 افریقان کنٹریز میں اپنی پریزنس بنا چکی ہے ٹاٹا گروپ جو بھارت کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس نے بھی افریقہ میں آٹوموبیلز سٹیل ہوسپیٹالیٹی آنڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں بھاری ماترہ میں افریقہ میں انویسٹ کیا ہے ایسار گروپ بھی افریقان کنٹریز یوگانڈا اور کینیا میں اپنی آئل ریفائنریز کھول چکا ہے ایسے ہی انڈیان فارمسوٹیکلز کمپنی بھی افریقہ کے ہیلتھ کیئر میں انویسٹ کر رہی ہیں انڈیا آج کے ٹائم افریقہ میں انویسٹ کرنے والے ٹاپ فائیو دیشوں میں آتا ہے انڈیا نے اب تک افریقہ میں نبی بلیان ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے مگر یہ ساری بھارت کی بڑی کمپنیز آخر افریقہ میں کیوں انویسٹ کر رہی ہے دیکھیں افریقہ کی آبادی دنیا بھر میں سب سے زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے زیادہ سے زیادہ فود سپلائی کی ضرورت ہے اور یہاں بھارت کام آتا ہے بھارت کا اگریکلچور انڈسٹری دنیا کی ٹاپ کنٹریز میں آتا ہے افریقہ میں 57% پوپیلیشن اگریکلچور میں ایمپلوائیڈ ہے جس کی وجہ سے بھارت کی اگریکلچور کمپنیز اور نیو سٹارٹ اپس دنیا بھر میں ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ کے لیے فیمس ہیں اور ساتھ ہی بھارت کے سائنٹیسٹ کی ایکسپورٹیز کی مدد سے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ فود کی سپلائی چین کو بڑھائے جا سکتا ہے آب دنیا جیسے جیسے فیوچرسٹک ہوتے جا رہی ہے اتنے ہی جلدی ٹیک انڈسٹری بھی دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہے افریقہ ایسا کونٹینینٹ ہے جو پچاس پرسنٹ سے زیادہ مینرلز اور مائننگ سے بھرا پڑھائے دنیا جیسے ہی آپ جانتے ہوں گے کہ گرین ٹیکنالوجی کی اور بڑھ رہی ہے اتنے ہی یہ نیچرل ریسورسز دنیا کی ہر دیش کو چاہیئے یہ سبھی نیچرل ریسورسز سب سے زیادہ افریقہ میں ہی ملیں گے اس کا ایک ایک اگزامپل دوں تو یہ سب افریقہ میں موجود ہیں دو ہزار ایک سے بھارت اور افریقہ راجیوں کے بیچ 43.13 بلین کے ٹریٹ تھالی مینرلز اور مائننگ میں ہوا ہے اگر بھارت کو فیوچر میں ٹاپ ایکونومی کی ریس میں آگے بڑھنا ہے تو بھارت کو یہ نیچرل ریسورسز زیادہ سے زیادہ چاہیئے ہی ہوں گے جس کنٹری کے پاس یہ ریسورسز زیادہ ہوں گے وہی ورڈ کی ایکونومی میں ڈومینٹ کر پائے گا فارما انڈسٹری کی اگر بات کریں تو دنیا بھر میں بھارت کی فارما انڈسٹری ٹاپ پہ گینی جاتی یہ فارما کمپنیز آفریقہ میں 50% جنریک میڈیسن ایکسپورٹ کرتی ہیں خود آفریقان کنٹریز چاہتی ہیں کہ انڈیا کے فارما انڈسٹری آفریقہ میں ہوسپٹلز کلینکس یا تو کی مینیفیکٹرنگ پلانٹس بھی سیٹ کرے آفریقہ میں کئی دیش ایسے ہیں جہاں زیادہ پاپلیشن یا تو میڈل کلاس ہے یا تو گرید اس کی واجہ سے آفورڈیبل چیزیں خریدنے کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اس لئے ہی بھارت کی جنرک دوائیوں کی ڈیمانڈ افریقہ میں بڑھتی جا رہی ہے ایسے ہی بھارت نے افریقہ کی آٹوموبیل انڈسٹری میں بھی اپنی پکڑ مضبوط کر رکھی ہے افریقہ کی لوگوں کو بھارتی سب سے زیادہ پکڑ تھی وہاں بھی بھارتی نے اپنی پرچم لہرہ ہے چائنیز ٹووویل ایک ٹائم افریقہ میں 90% مارکٹ کور کر رہا تھا مگر اب یہی مارکٹ 50% بھارت کی ٹووویل کمپنی ٹی وی ایس اور بچاج نی ڈیمانڈ کر دی ہے اور کیوں چائنہ کو افریقہ نکال نہیں سکتا آئیے یہ بھی جان لیتے دیکھئے دوہزار سے لے کر 2020 تک چائنہ نے افریقہ کنٹریز کو 69.87 بلین ڈالر کا لون دیا ان میں جو ٹاپ کنٹریز کو یہ لون سب سے زیادہ ملے ہیں وہ ہیں انگولا 42.6 بلین ڈالر ایتھیوپیا 13.7 بلین ڈالر زامبیا 9.8 بلین ڈالر اور کینیا 9.2 بلین ڈالر یہ اتنے زیادہ لون کی اماؤنٹ ہے جو اب یہ دیش چکانے میں سٹرگل کر رہے ہیں اب جیسے پہلے آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ افریقہ ایسا کونٹیننٹ ہے جس کے دیش آزادی کے بات بھی جونج تی رہے اس وجہ سے وہاں اتنی development نہیں آ پائی یہ دیش اتنے financially weak بن گئے تھے جس کی وجہ سے چائنا نے ان کو development کا جھانسہ دے کے loan چائنا نے تو زیادہ interest پر دیا اور ان دیش وں میں کئی سارے پروجیکٹس بنائے مگر دھیرے چائنا بہت مشکل اگر اب loan چکا نہیں پاؤگے تو پھر اب اس دیش کے نیچے کام کرنا ہی پڑے گا جس کی وجہ سے چائنا وہاں اپنا دبدابہ بنانے لگا آج چائنا افریقہ کا سب سے بڑا trade پارٹنر بنا ہوا ہے اور اکروں کی اگر بات کریں تو چائنا افریقہ میں 200 billion dollar per year کا trade کرتا ہے افریقہ میں 10 000 سے زیادہ چائنیز بزنیس ہیں اور 2005 سے ان بزنیس کی value 2 billion dollar بڑھ چکی ہے اس کے ساتھ 300 billion dollar کی اور investment ابھی بھی پھلحال کی جا رہی ہے جی ہیں افریقہ میں اپنا دبدبہ قائم کرنے چائنہ نے وہاں تھوڑے time پہلے ہی 1 billion dollar ویلٹ اینڈ روڈ افریقہ انفرسٹرکچر development fund شروع کیا تھا اور ساتھ ہی 60 billion dollar افریقان ایٹ پاکیج بھی اناؤنس کیا تھا 2011 کے بعد چائنہ افریقہ میں بگست انفرسٹرکچر پلیئر بن چکا ہے یہاں چائنہ کا عدوی سے زیادہ افریقہ سے آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کورٹن بھی افریقہ میں سب سے زیادہ مگنیز پایا جاتا ہے جس کو چائنہ اپنی دیش کی سٹیل پروڈکشن کمپنیز کے لیے یوز کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کے افریقہ میں اور بھی ایسے منرلز پایا جاتے ہیں جو کی الیکٹرونکس میں سب سے زیادہ کام آتے ہیں اس کو چائنہ اپنی سب سے بڑی الیکٹرونکس مارکٹ میں یوز کرتا ہے اب آپ لوگوں نے بھارت اور چائنہ دونوں کے اس قدر افریقہ میں اپنی پکڑ مضبوط کی ہوئی ہے وہ تو سمجھ لیا ہوگا مگر جو سوال ہم نے شروع میں کیا تھا کہ بھارت بھی چائنہ کی طرح افریقہ کو ڈیٹ ٹراب میں پسانا چاہتا ہے اب اس کو ایک بار گہرائی سے سمجھ دیکھئے چائنہ جہاں افریقہ میں مینی فیکشنگ اور انفرس پرچر ہاں یہ ضرور ہے کہ لارڈ سکیل پروڈکشن سے دیش میں انفرس ٹرکچر کو چائنہ بڑھا تو رائے مگر وہ سکسیس پھل تب ہی مانا جائے جب افریقہ کے لوگوں کو چائنہ یہاں بھی اپنی چلا کی دکھانہ نہیں چھوڑ رہا ہے وہ خود اپنے چائنیز لوگوں کو افریقہ میں لارہا ہے اور ان کو کام دلوارا ہے بجائے افریقہ کی لوگوں کو دوسری اور بھارت کے پروڈجیکٹ وہاں کی کمیونیٹیز کو جوڑ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کام ان کو دے رہے ہیں بھارت کمپنیز افریقان لوگوں پہ زیادہ بھروسے مند ہوتی ہے اور ان کو اپنے ساتھ ساتھ آگے بڑھاتی ہے پولیٹی گلی اگر دیکھا جائے تو افریقہ کے لوگ چاہتے ہیں ان کی کنٹریز میں بھی دیموکریسی ہونی چاہیے اور ڈکٹیٹر شپ کو ختم کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بھارت کو آگے لانا چاہتے ہیں تاکہ بھارت کے مدد سے ان کے دیشوں میں بھی دیموکریسی لائی چاہ سکے اب دیکھے COVID-19 جیسی تباہی والے وائرس کے سمیہ بھی چائنا نے افریقہ میں مدد تو کی تھی مگر وہ اس لیے ہی مدد کرنا چاہتا تھا کیونکہ کہ نہ کہ پوری دنیا کے دیشوں میں چائنا کی image COVID-19 virus بنانے والے دیشوں کے روپ میں بن چکی تھی جس کو ہٹانے میں آگے آرہا تھا بھارت نے made in india vaccine افریقہ کے دیشوں نے افریقہ میں اپنی پکڑ کو اور مضبوط کر لیا اب آگے دیکھنا یہ interesting رہے گا کی اس چال کے بعد کیا بھارت اپنے dominance زیادہ بڑھا پائے گا یا چائنا اپنی پکڑ وہاں مضبوط کر پائے گا تب تک کے لیے ہم آپ سے بدہ لیتے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب چینل کی بجائی تو ہے افریقہ میں یہ بات تو ہے جہاں پر آدھی مارکیٹ بھارت نے اٹھا لی موٹر سائیکل کی بات اکتم جہاں پر گاڑیاں ڈیڑھ بلین ڈالر کی انڈیا نے بیچ دی افریقہ میں ادھر بھائی صاحب گاڑیاں آٹو موبائل کے کر ہانے لگا رکھ ہی اور سب سے بڑی بات ایجوکیٹ کر رہے ہیں افریقہ کے لوگوں کو انڈیا یہ نہیں کہ روڈی بنا رہا رہا ہے صرف تو ان کو فسائے رہا ہے تو بھائی یہ صرف چینل کر رہا ہے انڈیا انڈیا وہاں پر فیکٹری لگا رہا ہے انڈیا 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 ایجوکیٹ کر رہا تاکہ وہ ان دا فیوچر میں آ کر آگے آئے میں تو حیران ادھر ہوا کہ بڑے بڑے افریقی دیش کے پی ایم اور بڑے بڑے لیڈر انڈیا سے پڑھے گئے ان کے آرمی چیف انڈیا سے پڑھ گئے اور وہاں پہ کمان سنبھال بہت بڑی بات وجہ چینہ لالچی چینہ لالچی ہے وہ ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے ادھر سے قیمتی چیز ہیں انہوں کو جال میں پھضاتا ہے جو بھی وہ کام کر رہا اپنی لیبر لگائی ہوئی ہے انڈیا یہ نہیں چاہتا انہوں نے جو بھی کام دیا ہوا ہے جو بھی کار خان نے فیڈ کے لگائی ہو اپنی افریقہ کی خود لیبر لگی ہوئی ادھر کام کرنے کے لیے اندازہ لگا لگا کتنا فرق ہے ادھر لیبر اپنی لگاتا چینہ ادھر انڈیا بولتا ہے کہ لیبر اپنی لگاؤ وہ آگے نکلیں سب کچھ کر رہا ہے چینہ یہ چیز نہیں چاہتا وہ انہوں کو پیسہ دے 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 کے جان میں فضایا ہوا کہ یہ دب بھی رہے تو میرے رسول سے اس کو نکال نکال کے لے کے جاتا پاکستان کی بھی تو ایسی ماری نا امام تو ہیں ہرامی قسم کے لوگ ہیں بھائی ہمیں تو اقل ہی نہیں ہے چینہ سی پیک بنا رہے چینہ سی پیک چکر ہماری مار رہے ہاں ادھر ہمار وجات ہمیں دب چک ہیں چینہ لالا ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا دنیا میں سب سے زیادہ شاید کرزت چینہ نے پاکستان دیا ہوا اور اس ٹائم چینہ کیا کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے گلاب ہم کہیں دی چینہ سے بھین مانگ نہیں بھرے انہوں نے لات مار ہمی سے دی بولتے ہیں یا گلہ نہیں میرے رہا تو اور کے طرح سے ہم دو میری ایک بات اور رکھنا دیکھ انیس اوڑنجا میں انیس اوڑنجا میں اوڑنجا میں یعنی 1949 میں اس ٹائم بھی انہوں نے ایک پرگرام چلایا تھا کہ انڈیا نے افریقین دیشن کی مدد کر رہے ہیں اب بھی تک تو یار اوہ آپ کے کیا تھوٹ ہے بھائی صاحب انڈیا کے اتنی بڑی چھاپ پر بھائی صاحب جو افریقہ کے انڈیا نے بچھا لیا ادھر ہی ویڈ آتم کرتے دو بار